بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبائے کرام ہم نے من حد القرآن الكریم پہلا حصہ ہم نے پڑھا اب ہم دوسرے حصے کے طرف آتے ہیں جو حدیث کا ہے کورس میں حدیث کی تعداد دیس ہے لیکن اس کو تقسیم کیا ہے نائن کلاس میں دس حدیث ہے اور اسی طرح کلاس ٹینتھ میں دس حدیث ہے ہم نے پہلے تین حدیثیں پڑھ لی ہیں اب ہم اپنے نئے سبق کے طرف آتے ہیں یعنی حدیث نمبر چار جو فضیلت درود شریف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم من صل علی مرتا فتح اللہ لہو بابا من العافیہ ترجمہ من صل علی مرتا نبی علیہ السلام فرماتی ہیں جس نے مجبر ایک مرتبہ درود بیجا فتح اللہ لہو بابا من العافیہ اللہ نے اس کیلئے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا صل علیہ درود بیجنا فتح کھول عافیہ آرام تشریح نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کی عظیم محسن ہے حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احسانات کا تقاضائی ہے کہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عقیدت و محبت عقیدت و محبت کا یہ ہدیہ و نظرانہ پیش کرنی کیلئے درود و سلام بیجا کریں درود کی اہمیت کا اس بات سے پتا چلتا ہے کہ اللہ خود اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتی نبی علیہ السلام پر درود بیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بیجا کرو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بیجنا ہماری لئے ضروری ہے یہ خراج تحسین ہے کیونکہ حضور کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم کی ہم پر بے انتہا احسانات ہے بے شمار رحمتیں ہیں ہم ان کا بدلہ نہیں چکا سکتے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو عقیدت و محبت کی اظہار کیلئے درود و سلام کا تقفہ پیش کریں اس کے دو فائدے ہوں گے خراج تحسین کا حق ادا ہوگا دوسرا فائدہ یہ کہ اس سے ہمیں بے بہا عجروں اور ثواب ملے گا اولیاء اولیاء اکرام صلحہ گزرگانی دین آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ بے شمار دفع درود بیجتی ہیں کبھی ایک لاکھ بھی بیجتی ہیں بتایا گیا ہے کہ درود شریف رنج و علم کو دور کرنے کیلئے درود کا ورد کافی ہے اس سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کیلئے بہت سا وقت لینے سے نہیں روکا اس کے پڑھنے سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ایک درود کے بدلے دس رحمتیں دی جاتی ہیں درود کی فضیلت نمبر ایک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بات درود بیجتا ہے لہ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کی دس خطائیں معاف فرماتے ہیں نمبر دو جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دن میں سو مرتبہ درود بیجتا ہے اللہ اس کی سوحا جاتے ہیں پوری فرماتے ہیں ستر آخرت کی اور تیس دنیا میں نمبر تین حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم فرماتا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے حوث سے برپور پیالہ بھریں تو اسے چاہیے کہ کسرت سے درود شریف پڑھا کریں کیونکہ یہ درود پڑھنا نبی پر یہ ہماری لئے ایک احزاز کی بات بھی ہے کیونکہ جس پہ عمر نے اپنی امت کی لئے اپنی امت کی خاطر جو تکالیف اٹھائی ہیں اپنی امت ہی کے خاطر اہد کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی دانت مبارک شہید ہو گئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم پر طائف میں پتر برسائے گئے ہیں نبی علیہ السلام رات کو اٹھ کر ہماری لئے نوافل پڑھتے تھے اور اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے پاؤں سوچ جاتے تھے اور ہم اپنے نبی کی لئے درود پڑھا نہیں کرتے تو یہ کتنی شرم کی بات ہوگی احزاز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں یعنی سورة الاحزاب کی ایک آیات ہے ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا بھی اور اس آیات کو میں تلاوت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بیچتے ہیں اے ایمان والو تم بھی اس پر درود و سلام بیجو یعنی اس کا حاصل رحمت ہوگا اہم نماز میں پڑھتی بھی ہیں السلام علیکہ ایہو النبیوں اس کے بعد ہم پھر نماز میں اللہم صلی علیہ محمد آخر انہاک حمید مجید تک پڑھتے ہیں جب ہم عمرہ کی لئے جاتے ہیں حج کی لئے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی جب ہم روز رسول پر حاضری دیتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم پڑھتے ہیں الصلاة والسلام یا رسول اللہ تو بات یہاں تک آ جاتی ہے کہ انسان کو بخل نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جس نبی نے اپنے امت کیلئے اتنی تکالیف اٹھائی ہے رات کو اٹھ اٹھ کر اپنے رب سے دعائی مانگی ہے تو اسی لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نبی پر کم از کم دن میں سو مرتبہ درود سلام بیجے بیٹا آج کا سبق یہی تک تھا اور ہم عمرہ کیلئے اس حدیث کو ترجمہ کے ساتھ یاد کریں اور کعپیوں میں خوشت لکھیں والسلام